فیلم کی شروعات میں ہمیں دکھایا جاتا ہے ایک تھرکی انکل جو کہ فل ایش کر رہا ہوتا ہے اور سنڈی نام کی لڑکی کو انکل اپنا ہارڈ ڈاگ کھلانا شروع کر دیتے ہیں تب ہی پتہ چلتا ہے کہ سنڈی ہارڈ ڈاگ کھا کے اپنی بوک مٹانے نہیں بلکہ انکل کی مار کے میرا مطلب ہے انکل کو مارنے آئی تھی اپنی پوری ٹیم کے ساتھ ادھر سیائٹل واشنگٹن میں ہمارا مین کریکٹر ڈنکن ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر صاحب مجھے بوند دینے کا چسکہ پڑھ گیا ہے اس کا علاج کیجئے نا ڈاکٹر ڈنکن کی بوند میں ہاتھ ڈال کر چیک کرتا ہے اور بتاتا ہے ڈنکن جی آپ کی بوند میں تو حفظ والے کیڑے ہیں یہ آپ کی بوند دینے کا شانک تو اب تب ہی ختم ہوگا جب دا گریٹ کھالی آپ کی بوند میں اپنا پانہ ڈال کر آپ کی نٹ بولٹ کسے گا ابھی کھلی کا انجکشن مانگتا ہے دیر کو اس کا ہائٹ دیکھ کتنا بڑھا ہے اور اس کا انجکشن کتنا بڑھا رہے گا جس کیڈنگ ڈنکن ایک اسیازن ہے یعنی کہ سپاری لے کے بندہ ڈھوکتا ہے اور ایسے کام کی لائن میں انجر پنجر ڈیلے ہوتے ہی رہتے ہیں ڈنکن اپنا چیک اپ کرانے کے واسطے ڈاکٹر کے پاس آیا ہے آگے دکھاتے ہیں ڈنکن ریسٹورانٹ میں گوری چٹی کالی بلی ویویین سے ملتا ہے وہ بھی ڈنکن کی طرح بدماش کمپنی میں کام کرتی ہے ویویین ڈنکن سے کہتی ہے ایک کافی خطرناک بندے کو مارنا ہے ڈنکن ڈنکن کہتا ہے کہ تم ہی کر لو نا یہ کام ویویین کہتی ہے یہ ہمت والا کام ہے اور میرے تو ٹٹوں میں اتنا دم نہیں افو میرے تو ٹٹے ہی نہیں ہیں ڈنکن کہتا ہے جا سرجری سے ٹٹے لگوا اور خود کر لے یہ کام ڈنکن شہر میں کچھ گھر کا سمان لینے آتا ہے تو ایک شاپ کے باہر کتا اسے بڑا پسند آتا ہے تو کتے کو گھر لے آتا ہے اسے کھانا وانا کھلاتا ہے پھر پٹیالا پیک لگا کے خود سو جاتا ہے رات کو اسے پورا سپنا آتا ہے اس کی وجہ سے بائی صاحب سے گن چل جاتی ہے اور اس کا پالتو کتا بگوان کو پیارا ہو جاتا ہے یہ جو گن چلتی ہے اس کے ہاتھ میں ہی تھی سوتے وقت اب ایک گن ہے یا لوڑا جو ہاتھ میں لے کے سوتا ہے ویوین ڈنکن کو کافی میسیج کرتی ہے دے دڑا در دے میسیج پہ میسیج ڈنکن ویوین کو کال لگا کے بولتا ہے 30 seconds ان ترے پاس جلدی جلدی بک ویوین کہتی ہے وہ بندے مارنے والا کام کر دو نا ہمارا دو ملین ڈالر دیں گے تجھے اور ساتھ میں میں ایسے مجھے دوں گی کہ باوڑا ہو جائے گا اب ڈنکن یہ موٹے پیسے ساتھ میں موٹی بند کا آفر سنکے پگل جاتا ہے ادھر پتا چلتا ہے کہ ویوین بدماش کمپنی کے گینڈے CEO کے ساتھ مل کر ڈنکن کے خلاف کچھ ساجش کر رہے تھے جو بدماش کمپنی اپنے ایمپلائیز کو ریٹائرمنٹ پہ ملینز میں پیسے دیتی تھی لیکن بدماش کمپنی کا CEO موٹا گینڈا ہر ایمپلائیز کی ریٹائرمنٹ سے کچھ ٹائم پہلے ان کا خوفیہ طریقے سے گیم بجا دیتا تھا تاکہ موٹی گینڈے کو ایمپلائیز کو پیسے نہ دینے پڑے اور ڈنکن کے ساتھ بھی یہی ہونے والا تھا اس کی بھی مات چودنے میرا مطلب ہے اس کا بھی گیم بجنے والا تھا ڈنکن ہوایز جہاز میں بیلارس جا رہا ہوتا ہے اس کی آکھ لگ جاتی ہے بائیس آپ کو پھر سے وہ بھرا سپنا آتا ہے لیکن شکر منائیے اس بار ان کے ہاتھ میں لوڑا میرا مطلب ہے گوڑا نہیں تھا نہیں تو اس بار بھی ٹھوکتے تھے بیچاری کسی ایرہوشٹس کو جہاز سے اترتے ہی ڈنکن کو خجلی ہونے لگتی ہے تو وہ خجلی سے راحت پانے کے لیے ابلہ ناری کے پاس پہنچتا ہے خجلی کے علاج کے دوران اس ابلہ ناری کا بچہ کمرے میں آ جاتا ہے موم یہ آپ کیا کر رہے ہو بیٹا یہ میں انکل کی خجلی کا علاج کر رہی ہوں پر اس کے لیے آپ انکل کے گوڑے کی سواری کیوں کر رہے ہو خجلی کے علاج کے بعد ڈنکن مینٹرنس والے کی بیس میں ہوتیل پہنچتا ہے اور اس سو کالڈ خطرناک بندے کو جیزس پوز میں کھڑا کر دیتا ہے اور اس کے ساتھیوں کی گان فارنے کے بعد دیکھتا ہے کہ میں تو اس موٹے کو مارنے آئے تھا لیکن یہ تو میرا ہی گیم بجانے کی تیاری میں بیٹھے تھے ڈنکن موٹے سے پوچھتا ہے سون بے گانڈو تجھے مجھے مارنے کی سپاری کس نے دیا وہ کہتا ہے میں نہیں بتاؤں گا ڈنکن کہتا ہے مت بتا مادر چو تو پر جا ڈنکن ویویون کو کال لگاتا ہے کہ کام ہو گیا ہے پیسے ٹرانسفر کر دے اور یہاں کسی نے میرا گیم بجانے کی ساجش کی ہوئی تھی اگر مجھے پتا چلا کہ اس میں تیرا ہاتھ ہے تیری تو میں بونڈ کو برڈے کیک کی طرح کاٹ کے محلے کے بچوں میں باندوں گا ویوین گینڈے سے کہتی ہے کہ بوسوڑی کی بولا تھا نا تجھے مت لے پنگا ڈنکن کو پتا چل گیا ہے کہ اسے کوئی مارنا چاہتا ہے اگر اسے یہ پتا چل گیا کہ سب کے پیچھے ہم ہیں تو میرے تو چتر کیک کی طرح کاٹ کے محلے کے بچوں میں بٹوا دے گا میں آنی چاہتی کہ بچوں کو کیک کی جگہ سیلیکون کھانے کو ملے گینڈا کہتا ہے جانوں کہ تو ٹینشن مت لے تیرے سیلیکون کے کھلونوں سے میرے سوا اور کوئی نہیں کھیل سکتا میں بیجتا ہوں سنڈی اور ٹیم کو ڈنکن کا ڈنکا بجانے کے لیے سنڈی اور اس کی ٹیم ڈنکن کے اکاؤنٹن کو کوٹ کوٹ کے اس سے ڈنکن کے چاروں ایڈریسنس نکلوا لیتے ہیں اور اکاؤنٹن کا اکاؤنٹ پرمانیرلی کلوز کر دیتے ہیں ادھر ڈنکن بھئیہ اپنے جنم دن کے واسطے موبتی اور گبارے کھریدتے ہیں اور وہاں ڈنکن کی نیبر کیملے بھی ہوتی ہے جو سٹوڑونر سے کہتی ہے کہ میں باہر گئی تھی گئی جب گھر آئی تو دیکھا کہ آگ سیکنے کے واسطے جو لکڑییں ہوتی نا کسی نے کاٹ کے رکھی ہوئی تھی پتہ نہیں یہ کیسے ہو گیا سٹوڑونر اسے کہتی ہے کہ میسٹر ڈنکن تمہارے گھر کے پاس رہتے ہیں شاید انہوں نے نہ ہیلپ کی ہو تمہاری ڈنکن کہتا ہے ارے بین کی پکوڑی میں بندے کاٹتا ہوں لکڑی نہیں پکہ ڈوریمون نے کیا ہوگا وہ رکون ڈاک سب کی ہلپ کرتا ہے برڈے پہ گبارے فلا کے کیک کی بجائے ڈنکن وسکی کے دو پیکل لگاتا ہے کیونکہ آج کل کیک بہرہ میں تو آپ کو پتا ہے سیلیکون کی ملاوٹ ہونے لگ گئی ہے ادھر سنڈی بے بھی پھر سے ایک انکل کے پاس پہنچتی ہے اس کا گنہ چوسنے کے واسطے لیکن حرامزادی اس بار پھر سکیام کرتی ہے اور اپنی ٹیم کے ساتھ مل کے اس کی گانڈ مطلب انکل کی گانڈ میں اس کی چھاتی میں گانڈ فار دیتی ہے ڈنکن کافی شاپ میں بیٹھا ہوتا ہے اور وہاں کمیلے بھی آ جاتی ہے کمیلے کہتی ہے ہم پڑوسی ہیں کتنی فنی بات ہے نا ڈنکن کہتا ہے ہاں کافی ہسی بالی بات ہے میرا پیٹ نندر دو جائے ہسی کے مارے لیکن ڈنکن کی شکل تو کچھ اور ہی کہہ رہی ہوتی ہے پھر ایک روز ڈنکن اور اس کی نیبر کمیلے بیٹھے ہوتے ہیں باتیں کر رہے ہوتے ہیں اور وہ پوچھتی ہے کہاں سے اتم پردیسی بابو یہاں کی تو نہیں لگتے ڈنکن کہتا ہے میں پٹیالا سے ہوں لیکن کئی سالوں سے ٹریولنگ فیونرل بزنس کے تحت کافی دیش کوم چکا ہوں اور ساتھ ہٹھ لینگویجزز بھی بول لیتا ہوں اب یہ چوتیاں بنا رہا ہے یہ وہ ہے جس کی وجہ سے فیونرل بزنس والوں کا کام زوروں پر چلتا ہے کیمیلے سے کہتی ہے کہ تمہیں سکول آنا چاہیے بچوں کو کنٹریز اور لینگویجز اور ڈیفرنٹ کلچورز کے بارے میں کچھ سیکھنے کو ملے گا ڈنکن بھئیہ سکول جاتے ہیں لیکن بھئیہ جی بچوں کو پتا کیا سکھاتے ہیں چاکو چلانا فٹے مو ترے ڈنکن کئی ملے کو گن گفٹ کرتا ہے لیکن کئی ملے کہتا ہے انکل مجھے نہیں چلانی آتی گن ڈنکن کہتا ہے میں ہوں نہ آٹینشن نہیں لینی پہندی لن ڈنکن کئی ملے کو گن کے بارے میں بتاتا ہے تھوڑا سکھاتا ہے لیکن کئی ملے ٹرگر نہیں دبا پاتی اور رونے لگ جاتی ہے ممی کی یاد آ رہی ہے ڈنکن کہتا ہے تری شکل دیکھ کے تو ایسا لگ رہے تجھے ٹٹی آ رہی ہے ڈنکن کہتا ہے کوئی بات نہیں ہم تمہیں کوئی اور کھلونا لے دیں گے اب امید کرتے ہیں کہ اگلی بار گفٹ میں کوئی کھلونا ہی ہو یہ کیا ہے کئی ملے اپنے دپریسٹ اور اور سوشلی اینکشیس ہونے کی وجہ بتاتی ہے کافی ایموشنل باتیں کرتی ہے اور کہتی ہے وہ اگر میرے سامنے آ جائے نا تو وہیں کہ وہیں ماتے پہ گولی داگ دوں سینے میں تھنڈ پڑ جائے گی وہ یہاں پہ وہ کس کی بات کر رہی ہے اس کے لیے آپ لوگ سبر کیجئے جلدی کیا ہے پورا ویڈیو دیکھئے کیمیلے ڈنکن سے پوچھتی ہے کیا کسی کو جان سے مارنا مشکل ہوتا ہے ڈنکن کہتا ہے مجھے نہیں پتا چل چوٹا ڈنکن سٹور میں جا کر کہتا ہے آنٹی جی کو گفت دکھاؤ آنٹی پوچھتے کیسا گفت وہ کہتا ہے کچھ نارمل سا دکھا دو لڑکی کے لیے آنٹی کہتا ہے ڈنکن کہتا ہے آرے بیان کی لڑی وہ میری بیٹی جیسی ہے چل چپ چپ گفت دکھا گفت لے کے ڈنکن بھئیہ گھر کو جانے لگتے ہیں لیکن راستے میں اپے جو کی نظر نہیں جو کی بھنڈ دیکھ کر ڈنکن گاڑی روک لیتا ہے اور یہ سنڈی ہوتی ہے یار لگتا ہے اپے یہ ڈنکن کا بھی چوسنا چاہتی ہے اپے گنہ گنے کی بات کر رہا ہوں بیان چود سنڈی چوتر مٹکاتے ہوئے آتی ہے اور ڈرامے کرنے لگ جاتی ہے آئے ہائے سردیار جی ساڑھی گٹی خراب ہوگی ایسا نو لے چلو ایک موڑ آئے گا وہاں پہ ہمیں چھوڑ آئیے گا لیکن ڈنکن بیہ سنڈی کو گر ہی لے آتے ہیں واہ سمجھ رہو سمجھ رہو سمجھ رہو نا ڈنکن سنڈی کو بیر دے دے ہوئے کہتا ہے یہ لے پی اور کچھ کھانا ہے تو کھالے چولے پہ کیونکہ رات کو چڑھاؤں گا تجھے اپنے لولے پہ کھانے کے بعد ڈنکن پوچھتا ہے کہ سنڈی گنہ چوس ہوگی اب سنڈی کا جواب تو آپ کو پتا ہی ہے چھوڑی شوکین ہے پوری لیکن گنے کا تو عطا پتا نہیں ڈنکن سنڈی کے پیچھے سے پانا ڈالنے لگتا ہے کہ تیاری تو میں کستا ہوں چوڑی ادھر سنڈی کی ٹیم کا سنائپر بھی تیار ہوتا ہے ڈنکن کا گیم بجانے کے واسطے کیس وٹ آگے کیا ہوگا اور یہ وہی ہوگا جو سنڈی کو منظور ہوگا سنڈی گنہ چوسنے لگتی ہے اور سنائپر بھی تیار ہوتا ہے لیکن ڈنکن بھئیہ کی سخت سنس کام کر جاتی ہے اور انہیں سب کی بنک ہو جاتی ہے اور سنائپر کے شوٹ کرتے ہی وہ سنڈی کو اپنی جگہ یعنی کی ٹارگٹ کی جگہ کر دیتے ہیں زخمی سنڈی سنائپر کو بتانے لگ جاتی ہے کہ ڈنکن بیٹ کی کورنر میں چھوپا ہے تو ڈنکن سنڈی کو لات سے لنگڑا کر اس کے ماتھے میں کلاری گزا دیتا ہے اور سنڈی بھی ہمیشہ کے لیے سو جاتی ہے پچاری سنڈی وہ تو بس کنہ جوس نہ جاتی تھی اس کے بعد سنڈی کی ٹیم کے دو جنے گھر میں گستے ہیں اور سنائپر بھی دیکھتا ہے کہ یار یہ ڈنکن ڈون کہاں گیا لیکن ڈنکن سنائپر کی نگاہوں سے بچ سب بچاتا سنائپر کے ہی پاس پہنچ جاتا ہے اور اس کو گولی نہیں مارتا کہہ کے لیتا ہے اس کی اب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ گولی ہی مارتا ہے لیکن تھوڑا سٹائل میں اب گھر کی بطیم بجا کے انفرارڈ فیچر لگا کے ڈنکن ان دونوں کا گیم بجانے والا ہوتا ہے کہ ایک جنا تو وہاں سے باگ جاتا ہے موقع دیکھ کے لیکن یہ لڑکی فریج کے پیچھے چھپ جاتی ہے اور بیچاری کا پاد جو اس نے پچھلے کچھ منٹوں سے روک کے رکھا تھا وہ نکل جاتا ہے پھر کیا تھا پاد نے مروا دیا بیچاری کو ڈنکن کو پتا چلتا ہے کہ اس کی نیبر کیمیلی کو کٹنیپ کر لیا گیا ہے ادھر گینڈے کی گانڈ فٹ جاتی ہے یہ سن کے کہ اس کے بیجے بندے ٹھوکے جا چکے ہیں مطلب مارے جا چکے ہیں ویوین کہتی ہے کہ سنوے گانڈو میں نے کہا تھا نا پنگا مطلے دنکن سے اس کو ریڈائرمنٹ کی پینشن کے پیسے دے اور مزے سے جی اپنی زندگی لیکن کہاں مزا گینڈے کی تو گانڈ میں آگ لگی ہوتی ہے کہ میری ایگو ہٹ ہو گئی اب اس کو ہٹ کرے بینہ کیسے جی پاؤں گا دنکن ایک بار میں جاتا ہے اور اپنے پرانے دوست سے ملتا ہے جو کہ اسے ایک پیک لگانے کو بولتا ہے دنکن کہتا ہے نہیں یار میں نے چھوڑ دی ہے اس کا فرینڈ کہتا ہے پی لینا اپنے پڑے دوست کے ساتھ کل ہو یا نہ ہو اس کے بعد وہ دنکن کو بتاتا ہے کہ کمپنی کے ساتھ جو کانٹریکٹ ہوتا ہے اس میں لکھا ہوتا ہے اگر ریٹائرمنٹ سے پہلے تم مر جاتے ہو تو تمہاری پینشن فن کے پیسے واپس کمپنی کے پاس چلے جاتے ہیں دنکن بھی لائکہ واپ بہن چود ہمیں تو لوٹا جا رہا ہے اس کے بعد دنکن وہاں سے جانے لگتا ہے تو وہاں چکر کھا کے گر جاتا ہے کیونکہ دنکن کے فرینڈ نے اس کی ڈرینک میں کچھ ملا کر اسے بے ہوش کر دیا ہے اور گینڈے کو فون کر کے کہتا ہے آجاؤ لے جاؤ اپنے بلی کے بکرے کو اور دنکن کا دوست گینڈے سے کہتا ہے کہ ہاں یاد سے میری وہ بینکک والی ٹکٹ وٹس ایپ کر دے نا کل ہو یا نہ ہو جلدی جانا ہے مجھے وہاں سالہ بینکک کے لیے دوست کو بیچ دیا دنکن کو گینڈے کی اڈے پر لا کر لٹکا دیا جاتا ہے گینڈا کے کہتا ہے سالہ نے نیند حرام کر رکھی تھی اب ماروں گا تری گانڈ جیور کے گینڈا کہتا ہے کہ چار دن ہیں تیرے پاس روز تجھے ٹورچر کروں گا اور چوتھے دن تھوک دوں گا گینڈا کے میلے کی فوٹوز دکھاتے ہوئے کہتا ہے کہ سستے نسے پر لگا دی ہے چھوری کو اب اس کے ساتھ اشلیل حرکتیں بھی کروں گا تین دن تک روز دنکن بھئیہ کا ٹورچر ہوتا ہے اور چوتھے دن تھکنے کے ڈر سے دنکن کسی طرح لوہے کی زنجیروں سے ازاد ہو کے گینڈے کے آدمیوں کو دو دیتا ہے اور گینڈا وہاں سے باگ جاتا ہے سالہ ڈر پوک پتہ ہی دا ڈر پوک ہے سالہ گینڈے کے آدمیوں کو ایک ایک کر کے گانڈ میں گولی مارنے اور اپنی بند میں ایک دو گولی کھانے کے بعد دنکن زخمی حالت میں اپنی ایک فرینڈ جیزمن کے پاس جاتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ فون فون دو فون فون کرنا ہے ایک فون دے دے اپنی فرینڈ سے فون لے کر وہ ویوین کو کال کر کے کہتا ہے کہ میری گیم بجا دو لیکن اس کے بدلے میں لڑکی کو چھوڑنا ہوگا اس کے بعد ویوین گینڈے سے کہتا ہے کہ جتنے بندے ہیں ترے پاس مجھے چاہیے گینڈا کہتا ہے ویوین بیبی اتنی حوص ویوین کہتا ہے اب ایک گانڈو آدمی ایک ہٹھے کر دنکن کا دنکا بجانے جانا ہے دنکن کی فرینڈ جیزمن اسے ہتھیاروں کا بندار دیتے ہوئے کہتا ہے دوبارہ آنا کبھی دنکن ایک ابینڈنڈ بیلڈنگ میں پہنچ کر اپنی ایڈوانس مشین گنز وغیرہ سیٹ کر دیتا ہے یہ مشینز اتنی ایڈوانس ہوتی ہیں کہ ایک انگلی کے اشارے پر سامنے والے میں اتنے شید کرتی ہیں دنکن ویوین کو کال لگا کے کہتا ہے کہ سنو رہے چٹکی کہ میلے کو لے کر کل نو بجے آ جانا یہاں دنکن بھئیہ کے دماغ کی بطی جلتی ہے اسے پتا ہوتا ہے کہ ذہا دیر فون پہ رہا تو مجھے ٹریک کر لیں گے اور کل کی بجائے آج ہی آ جائیں گے اسے مارنے تو یہی کرتا ہے دنکن ویوین کو لگتا ہے کہ فس کے اچوہ جال میں لیکن فسا کون ہے یہ ابھی دیکھتے ہیں دنکن کہتا ہے بیبی ویوین تجھے ابھی بھی ایک چانس دیتا ہوں گانڈ بچا کے بھاگ جائے یہاں سے لیکن ویوین بچاری قسمت خراب آپ کو بھلاتے ہوئے اپنے آدمیوں سے کہتا ہے جانے نہ پائے فار دو سالے کی گانڈ دنکن اپنے آتھ ہوا میں کرتے ہوئے انگلیوں کے اشاروں سے سب کو بھون دیتا ہے مزا آیا ویوین کہتا ہے دنکن مجھے چھوڑ تو دنکن دنکن کہتا ہے تجھے نہیں ماروں گا جانے من کیونکہ تیاری تو میں بھونڈ ماروں گا مووی ختم ہونے کے بعد گانڈے کی یہ سب دیکھ کے فٹ کے چار سالہ چوتیا گسے سے لال دنکن کو آتا دیکھ اپنے آدمیوں سے کہتا ہے فوڑی دیں گے سالہ آنے دو لیکن گانڈے کے آدمیوں سے زیادہ سمجھدار نکلتے ہیں اور ٹائم سے اپنے اپنے گھر کے لئے نکل جاتے ہیں دنکن گانڈے کو پوچھتا ہے ایک سوال کہ اس کا دے گا اگر صحیح جواب تیری جان بخش دوں گا سوال ہے کہ گانڈے کو کھایا جاتا ہے یا چوسا جاتا ہے گانڈا کہتا ہے یہ کیسے سوال ہے افکورس کھایا جاتا ہے آپ کا جواب گلت ہے ہمیں کھید ہیں ہمیں آپ کی گان میں گولا مارنا پڑے گا یا آپ کا سر اڑانا پڑے گا دنکن کیمیلے کو لے کر گھر آتا ہے جس کی دیکھنے میں حالت ٹھیک نہیں لگ رہی تھی سالوں نے سستہ نصہ دے دے کے صحت خراب کر دیا ہے بچی کا دنکن کیمیلے کے روم میں جاتا تو نیوز پیپرز کٹنگز اور کچھ فوٹوز دیکھتا ہے اسے یاد آجاتا ہے کہ ایک فیملی کا اس نے قتل کیا تھا اور ان کی بچی کو دنکن نے چھوڑ دیا تھا اب یہ بڑی ہو گئی ہے اور دنکن کو پہچانتی ہے کیمیلے دنکن پہ گنتانتے ہوئے کہتی ہے پوسڑی کے حرام کے پلے اتنے سال ہو گئے آج بھی آکھ بند کرتی ہوں تو تیری منحوس شکل دیکھتی ہے مجھے تم نے مارا میری امی اببو اور بھئیہ کو اس دن جنت بیز دیا مجھے کیوں نہیں بیجا ان کے ساتھ دنکن کہتا ہے ماں آپ کل دو بیٹا گلت انفورمیشن ملی تھی ہمیں تمہارے پریوار کو نہیں ٹھوکنا تھا کہ میں نے کہتی ہے میرا ویزا نہیں لگ رہا جنت کا کیسے ملوں گی میں اپنے پریوار سے تیری جان بخش دوں گی اگر تو میری ہیلپ کرے گا جنت جانے میں دنکن کہتا ہے ہم ساتھ میں ہی چلیں گے میرا بھی اسکولہ پہ دل نہیں لگتا بس مووی ہو جاتی ہے یا ختم اللہ جانے دنکن جنت جا بھی بائے نہیں گریٹ کھالی کے پاس تو پکا ہی گیا ہوگا